اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی حقان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ہندوستان ایک طاقتورک ملک ہے اور دنیا میں اس کا وقار ایسے بھی اگر مشکل حالات پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی مدد کرنی ہی ہوگی یہ بیان ہندوستان کے وزیر قارجہ ایسا جائشنکر نے ایسے وقت میں دیا جب حال ہی میں ہندوستانی بہریہ نے ایک ایرانی تجارتی جہاز کو سمندر کے لٹیروں سے بچایا ڈاکٹر ایسا جائشنکر نے اپنے بیان میں کہا کہ ہندوستان کی بڑھتی صلاحیت ہمارے اپنے مفادات اور ہماری وقار کی وجہ سے ہمیں مشکل حالات میں دوسروں کی مدد کرنی ہی ہوگی اگر ہمارے پڑوس میں کچھ غلط چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم کہیں کہ ہیں ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے تو ایسے میں ہمیں ذمہ دار ملک نہیں سمجھ جائے گا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ گزش تک کچھ دنوں میں ہندوستانی بہریہ نے تجارتی جہازوں کے اغواہ کچھ اہم کوششوں کو ناکام بنایا ہے کسی بھی ملک کے جہاز پر سمندری لٹیروں کا حملہ ہوتے ہی ہندوستانی بہریہ نے فوری رد ملک کا مظاہرہ کیا اور جہاز کو آگے کے راستے پر روانہ کر کے ہی دم لیا تازہ معاملہ جب ایرانی تجارتی جہاز کے ساتھ پیش آیا تو سومالیا کے ساحل پر سمندری لٹیروں کا حملہ ہندوستانی بہریہ نے آئی این ایس سمیترا کے استعمال کرنا کام کر دیا تھا اور اس جہاز کے کرو اراکین میں انیس پاکستانی بھی شامل تھے کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی وارڈرا نے موڈی حکومت پر نوجوانوں کو روزگار فراہم نہ کرنے کا الزم لگاتے ہوئی کہا ہے کہ ہر سال دو کروڑ نوجوانوں کو روزگار دینے کا وعدہ جھوٹا ثابت ہوا اور یہی وجہ ہے کہ بیروزگار نوجوان جنگ زدہ اسرائیل جا کر خطرات مول لینے پر مجبور ہیں جبکہ حکومت کے پاس کوئی حل نہیں پرینکا گاندھی نے کہا کہ اگر کہیں جنگ کی صورتحال ہو تو سب سے پہلے ہم اپنے شہریوں کو وہاں سے بچا کر اپنے ملک واپس لاتے ہیں لیکن آج بے روزگاری نے حالات ایسے بنا دیئے کہ ملک کی حکومت ہزاروں بیبس اور لا چار نوجوانوں کو جنگ زدہ اسرائیل جا کر یہ خطرہ مول لینے سے بھی نہیں بچا رہی ہیں بیہار کے سابق نائب وزیراعلا اور آج اڈی صدر لالو پرساد یادف کے بیٹی تجسوی یادف کو منگل کو پٹنا میں انفورسمنٹ ڈائریکٹ اور اڈیٹ کے دفتر پہنچے ایڈی کے اہددار ان سے لینڈ پور جوب زمین کے عوض ملازمت معاملے میں پوچھتاج کر رہے تجسوی کے یہاں پہنچنے سے پہلے بڑی تعداد میں آرج اڈی کارکن ایڈی کے دفتر پہنچ گئے تھے کارکنوں نے ان کی گاڑی کو روکنے کی کوشش بھی کی اس دوران کارکنوں نے شدید نعرے بازی کی تجسوی کے ساتھ سابق وزیر شام رجق خانونساز کانسلر سنیل کمار سنگھ شکتی یادف سمیت کئی لوگ یہاں پہنچیں خانونساز کانسلر سنگھ نے کہا ہے کہ لالو پرساد کے خاندان کو ہراسہ کیا جا رہا حکومت گرتے ہی ایڈی کے اہلکار پہنچ گئے انہوں نے بتایا کہ لالو پرساد کا گردہ ٹرانسپلانٹ ہوا تھا اور ان سے دس گھنٹے تک پوچھتاج کی گئی پیر کو تجسوی کے والد اور آرج اڈی کے صدر لالو پرساد یادف سے بھی ایڈی حکام نے پوچھتاج کی تھی ذرائع کے مطابق افسران نے دس گھنٹے کی پوچھتاج کے دوران لالو پرساد یادف سے تقریباً پچاس سوالات پوچھے کانگریس کے ترجمان رندیب سنگھ سرچیوالا نے الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں ای وی ایم پر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر بھارت الیکٹرونکس لیمیٹڈ ای وی ایم تیار کرنے والی کمپنی میں بی جے پی کے دفتر کے اہددار اور نامزتر ڈائریکٹر ہیں تو کیا ای وی ایم محفوظ ہے کیا اس صورتحال میں آزادانہ اور غیر جانب دار انتخابات ہو سکتے ہیں الیکشن کے تقدس کی حفاظت کون کرے گا آخر اس معاملے پر الیکشن کمیشن آف انڈیا ای سی آئی خاموش کیوں ہیں بولیے اور جمہوریت بچائیے خیال رہے کہ اختصادی معاملات پر خبریں فراہم کرنے والی ویب سائٹ منی لائف نے انتیس جنوری کو اپنی ایک ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ ریٹائٹ ریپورٹ آئی ایس آفسر ای ای ایس شرما جو حکومت ہن میں سیکریٹری سطح کی آفسر تھے انہوں نے ایک خط لکھ کر کہا کہ ای وی ایم بنانے والی کمپنی کے چار آزاد ڈائریکٹر بی جے پی سے وابستہ ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ مطالقہ اور اداروں کو ہدایت دی جائیں کہ بی جے پی سے وابستہ ان افراد کو ڈائریکٹر کے عہدے سے ہٹایا جائے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ ملزم کا ذاتی طور پر عدالت میں پیش نہ ہونا زمانت کی منسوخی کی بنیاد نہیں بن سکتا یہ کہتے ہوئے کہ زمانت دینے اور زمانت منسوخ کرنے کے میار مکمل طور پر مختلف ہیں جسٹس بی آر گوئی کے سبراہی والی بینچ نے کہا ہے کہ پہلے سے دیکھئے زمانت کو منسوخ کیا جا سکتا ہے اگر یہ پایا جاتا ہے کہ زمانت کا فائدہ حاصل کرنے والے شخص نے کسی بھی شرط کی خلاف پرزی کی ہے یا گواہوں کو متاثر کر کے یا ثبوت کے ساتھ چھر چھاڑتی ہے بینچ میں جسٹس سنجے کرول اور جسٹس سندیپ مہتا بھی شامل تھے بینچ نے کہا ہے کہ فیصلے ایسا کچھ بھی درج نہیں کیا گیا ہے کیونکہ اس نے ستمبر دوہزار تیویس کے کولکتہ ہی کورٹ کے حکم کو مسترد کر دیا ہے زمانت کو منسوخ کرتے ہوئے اور ملزم کی گرفتاری کیلئے غیر زمانتی وارنٹ جاری کرتے ہوئے کولکتہ ہی کورٹ کے جسٹس جیمالیا باگچی اور گواہ رانگ کنٹھ کی بینچ نے کہا تھا کہ ذاتی طور پر پیش ہونے کے بار بار ہدایت کے باوجود پیش نہ ہونا خانون کے عمل سے بچنے کیلئے ایک زدی رفت کو بینقاب کرتا ہے شیف سینہ یو بی جی کے لیجر اور ممبر پارلمنٹ اسن جراوت نے بی جی پی پر سخت تنقیب کرتے ہوئے اس کی کامیابی کو ای وی ایم کا مرہو نے منت پرار کیا ان کا کہنا ہے کہ بی جی پی کی کامیابی اس کی خود کی کامیابی نہیں بلکہ ای وی ایم مشینوں کے ذریعے کی گئی بد انوانی کی کامیابی ہے اگر ای وی ایم نہ ہو تو بی جی پی کسی معاملی گرام پنچائد کا جناب بھی نہیں جیت پائے گی سن جراوت پونے میں جادہ اور گروپ آف انسٹیوٹ کے ذریعے منقضہ ساتھ وی یوہ سمواد پروگرام سے کتاب کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے میں بھی ای وی ایم کا حمایت ہی تھا لیکن مدھی پردیش کے نتیجوں کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ بی جی پی نے ای وی ایم کے ذریعے یقینی طور پر دھاندلی کی ہے اسی دھاندلی کی وجہ سے اتنی زبردست مخالفت کے باوجود وہ کامیاب ہو گئی سن جراوت نے کہا ہے کہ اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو دل میں ڈر رکھ کر سیاست نہیں کی جا سکتی ڈر کو تاک پر رکھے بغیر کوئی سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکتا یوکرینی صدر زلنسکی نے خبردار کیا کہ اگر یوکرین اور روس کی جنگ مزید شدت اختیار کرتی ہے تو یہ تیسری عالمی جنگ کی صورت اختیار کر لے گی انہوں نے جرمنی سے لے کر امریکہ تک متعدد ملکوں سے مزید امداد کی اپیل بھی کی ہے اسے وقت جب یوکرین میں روس کی جنگ تیسرے سال میں داخل ہونے والی ہے یوکرینی صدر ولادمر زلنسکی نے تیسری عالمی جنگ کے خطشے سے خبردار کیا انہوں نے جرمنی کے سرکاری برادکاسٹر کے ساتھ ایک جویو میں کہا ہے کہ جرمن چانسلر بھی اس خطرے سے واقف ہے زلنسکی کا کہنا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چانسلر اولا فشولز بھی اس خطرے سے آگا ہے کہ اگر روس نے نیٹو کے کسی رکن ملک کو نشانہ بنایا تو اس سے تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو جائے گا راول پینڈے کی اڈیالا جیل میں خائم خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں بانی پی جی آئیے سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان اور شاہ محمد خریشی کو دس دس سال قید با مشقت کی سزا سنا دی سابق وزیراعظم اور سابق وزیرا خارجہ کو اوفیشل سکٹریٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ززل خرنین نے ملجمان کی موجودگی میں سزا سنائی ہے فیصلہ سنانے کے وقت بانی پی جی آئی اور شاہ محمد خریشی کمرے عدالت میں موجود تھے سابق وزیراعظم اور سابق وزیراعظم کے خلاف سائفر کیس میں تمام پچیس گواہان کے بیانات پر جرہ مکمل کی گئی تھی بانی پی جی آئی اور شاہ محمد خریشی کو سوال نامہ دیا گیا جس میں چھتیس سوالوں کے جواب مانگی گئے تھے فلسطین کے علاقے غرب اردن میں اسرائیلی فوجنی جنین شہر میں قائم ابن سینہ اسپطال پر چھابے کے دوران حماس کے اسکری ونگ عزق دین القسام برگیڈیورز اور اسلامی جہاد کے اسکری ونگ سرائیل قدس کے متعدد اہم رہنمان کو ہلاک کر دیا ہے العربیہ کے مطابق یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب دوسرے جانب غزا میں حماس کے خلاف جاری اسرائیلی جنگ کا چوتھا مہینہ مکمل ہو رہا زرائقہ کہنا ہے کہ مانے والوں میں محمد ایمن غزاوی بھی شامل ہیں جنہیں الفقسام برگیڈیورز میں جنین بیٹیالین کے بانیوں میں شامل کیا جاتا ہے دوسری جاریب اسرائیلی فوج نے اپنے سینہ اسپطال میں چھپے حماس کے دہشتگرد سیل کو ختم کرنے کا دعوی کیا دوسری جانب جنوبی غزا کی پٹی کے شہر خان یونیس میں پرتشدد لڑائی جاری ہے شمالی غزا میں بھی ٹوپ خانے سے بھاری گولہ باری کی گئی ہے پاکستان کے صحابہ پنجاب میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نیمونیا سے مزید چودہ بچوں کی موت ہو گئی ہے محکم سہیت پنجاب کے مطابق صحابے میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نیمونیا کے آٹھ سو بہتر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے صرف لاہور میں ایک روز کے دوران دو سو دو نئے کیسز سامنے آئے ہیں ریپورٹ کے مطابق محکم سہیت کیادات و شمار کے مطابق پنجاب میں جنوری کی دوران نیمونیا سے دو سو پچھتر اموات اور سولہ ہزار دو سو تین کیسز سامنے آئے جبکہ صحابہ دار و حکومت میں روان سال نیمونیا سے چھپن اموات ہوئی جبکہ مجموعی طور پر دو ہزار نو سو تین کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں نیمونیا نے خوفناک صورتحال اختیار کر لی جہاں اس بیماری کے باعث اموات کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا گزشتہ چھے روز کے درمیان پچھتر سے زائد بچے جان کی بازی ہار گئے ہیں چوبیس جنوری کو چودہ پچھت جنوری کو بارہ چھپیس جنوری کو تیرہ ستہ جنوری کو سات اٹھائی جنوری کو اٹھارہ انتیس جنوری کو تین بچوں کے بعد آج تیس جنوری کو مزید چودہ بچوں کی اموات ریپورٹ ہوئی ہندوستان کے محکمی مصمیات کے مطابق دہلی کے لوگ کھنی دھون اور سرد صبح کے ساتھ بیدار ہوئے دریسنا کم اسکم درجہ حرارت آٹھ اشاریہ ساتھ ڈگری سلسس ریکارڈ کے آگیا آئی ایم ڈی کی پیش گوئی سے پتا چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بائیس ای ڈگری سلسس کی اس پاس رہنے کا امکان ہے آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ دھونڈ کی وجہ سے صبح ساڑھے پانچ بچے پالم اور سفدر جنگ میں حد نگاہ پچاس میٹر تک گر گئی جس کے سبب فلائٹ اور ٹرین آپریشن میں خلل پڑا دہلی انٹرنیشنل ائرپورٹ لیمیٹڈ نے صبح چھے بجے مسافروں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ماہر موسمیات نے کہا ہے کہ صبح نو بجے والم اور سفدر جنگ میں حد نگاہ مسلسل کم ہو کر پچاس میٹر رہ گئی مزید یہ کہ شہر بھر کے کئی اسٹیشنوں پر ہوا کا میار انتہائی خراب زمرے میں ہیں مرکزی آلود کی کنٹرول بورٹ کے مطابق آنند بیہار علاقے میں صبح نو بجے پی ایم میں ٹو پائنٹ فائی کی ستے انتہائی خراب زمرے میں اس کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے ناشنل اور انٹرنیشنل قبریں اختتام کو پہنچتے ہیں اللہ حافظ